اس داری والے شخص نے آج کل پاکستان کی سیاست پاکستان کی صحافت میں ایک بہت بڑی بھونچال مچا رکھی ہے کسی کو اس شخص کی حقیقت کا پتہ نہیں لیکن اس شخص پر اندے ہو کر بروسہ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس شخص کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ہم پاکستانیوں کی ایک بہت بری بہت گندی اور بہت ہی پرانی بیماری ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہی سے بھی بریکنگ نیوز دے دے تو ہم اندھے ہو کر انہے واج اس کو کہا جاتا ہے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اس خبر کی نہ تصدیق دیکھتے ہیں نہ چیک کرتے ہیں کہ یہ خبر کس نے کہی ہے کہا پر کہی ہے کیوں کہی ہے کہنے والا کون ہے کس ادارے کی جانب سے یہ خبر لگائی گئی ہے کوئی تصدیق نہیں کرتے ٹائم ہی نہیں ہم لوگوں کے پاس بھائی ہم لوگوں کے کاروبار بزنس اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اوپر سے سوشل میڈیا کا دور اتنا تیز ہو چکا ہے کہ ہم ایک چیز کی تصدیق ہی نہیں کرتے یہ ہماری بہت پرانی بیماری ہے دوسری ایک بیماری ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اگر کوئی گورہ اٹھ کر پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے کوئی آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہے ایکسکلوسیف قسم کی انفرمیشن دیتا ہے تو آپ اس پر بھی اندے ہو کر اعتبار کر لیتے ہیں یہ جو شخص ہے نورداری جس کی آپ لوگ داڑی دیکھ رہے ہیں اگر محراب بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے خاصے لگ رہے ہیں مذہبی شخصیت لگ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت شور شراب آج کل چھد رہا ہے توڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس شخص نے ایک دن انٹرویو دیا کہ پاکستان سے ایک وفد گیا ہے جو وزیراعظم عمران خان کا ایک مشیر ہے وہ مشیر پاکستان سے لنڈن گیا اور لنڈن سے اسرائیل گیا اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقات کی یہودیوں کے جو حکومت ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ اسرائیل کو اسیپٹ کرنے کے حوالے سے وہاں پر بات چیت ہوئی اس بندے نے یہ خبر دی اور پاکستان کے اندر شور شراب آج شروع ہو گیا کہ جناب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ کس بندے نے خبر دی ہے خبر دینے والا کوئی اور نہیں یہی شخصہ نوردہری پھر اس بندے نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا جس کو مریم نواز نے بھی شیئر کر دیا اس بندے نے بتایا کہ پاکستان کے سابقہ جو حکومتیں تھی جس میں مسلم دیگنون کی حکومت تھی جب نواز شریف وزیراعظم تھے تو دو مرتبہ نواز شریف نے وفد بیجے اسرائیل اور وہاں پر کچھ معاملات چل رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پھر اس نے بتایا کہ بینظیر کے دور حکومت میں بھی ایک وفد گیا تھا واشنگٹن اور وہاں پر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی پھر اس بندے نے خبر دی کہ مولانا فضل الرحمن کے پارٹی کے ایک رگن ہے اجمل قادری وہ بھی اسرائیل گئے تھے اور اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کی تو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ لوگ تو خوش ہو گئے کہ جناب نون لیگی اور اس کے لئے مولانا فضل الرحمن جو ہے یہودی ایجنٹ ہے اس طرح نون لیگی اور مولانا فضل الرحمن کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جناب پی ٹی آئی کا بندہ جو گیا ہے اسرائیل تو اس وجہ سے عمران خان جو ہے یہودی ایجنٹ ہے ایک دوسرے کو یہودی ایجنٹ ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو اسرائیلی کہنا ہم نے شروع کر دیا لیکن تصدیق نہیں کی کہ یہ بندہ ہے کون اب بات کرتے ہیں اس نورداری کی یہ پاکستان کے علاقہ سندھ سے تعلق ہے ان کا سندھ کے کس زلے سے تعلق ہے یہ بالکل کسی کو آج تک انہوں نے نہیں بتایا سند 2009 یا 10 کے درمیان میں یہ پاکستان سے نکل گئے پاکستان سے جانے کے بعد انہوں نے یوکے میں جو پولیس ہے وہاں پر انہوں نے جوب کی سات سال وہاں پر ان کی سرکاری نوکری رہی یوکے پولیس میں پھر پولیس چھوڑ کر اب ان کا کام کیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اسلامی معاملات ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ڈرائونگ سکول چلا رہے ہیں ان کا سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے کہ یہ یوکے میں مسلمانوں کو بلخصوص پاکستانی جو مسلمان ہیں وہاں پر رہتے ہیں نوجوان ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں ان کی گیدرنگ کرتے ہیں جگہ پر بیس لڑکے تیس لڑکے پھر ان کو لیکچرز دیتے ہیں اپنی لیکچرز کے دوران ان کا ایجنڈا مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے اور مختلف مثالے دیتے ہیں ویڈیوز دکھاتے ہیں تصویریں دکھاتے ہیں جس کا یہ بتاتے نہیں ہے کہ اس کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا سمیدار کروانا بڑے ہوتل میں وہاں پر خرچہ کرنا وہاں پر کھانے کھلانا تو اس کے لئے ظاہر سی بات ہے پیسہ لگتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو پیسہ اسرائیل سے ہی ملتا ہے تو اس بندے نے پھر یہاں پر پاکستان کا پرچم لگایا ہوتا ہے اور پاکستان کا پرچم لگا کے یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاکستانیوں کے لئے اور پاکستان کے لئے کام کر رہا ہوں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اگر آپ پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں تو سن 2010 سے 2020 تک یعنی دس سال گزر گئے گیارہ سال گزر گئے آپ پاکستان تشریف کیوں نہیں جاتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایجنسیوں کے رڈاپ ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ کئی مرتبہ اسرائیل بھی جا چکا ہے اسرائیلی جھنڈوں کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں اور اسرائیل کے جھنڈے کو چومتا بھی ہے مطلب اس کی ٹوٹل جو کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا پٹو ایجنٹ ان کا ٹاؤٹ ہے جو مسلمانوں کے اندر گھسا ہوا ہے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے لوگوں کے دماغ بدلتا ہے لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ اسرائیل ظالم نہیں ہے فلسطین ظالم ہے حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے انیٹڈ نیشنز دیکھ رہا ہے دنیا کے تمام ممالک یہ بات کر چکے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں چبر کرتے ہیں بچے اغوا کرتے ہیں بچیوں کا ریپ کرتے ہیں اور نجانے کیا کیا ظلم کرتے ہیں جو میں یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتا اور یہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں ہے باقی اسرائیل جو کہ ایک دیشتگرد ریاست ہے ایک بدماش ریاست ہے ایک قبضہ گروپ ہے ایک قبضہ مافیا ہے جس نے قبضہ کیا گیا فلسطین کے اوپر اس کے سوائے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسرا ان کی کوشش ہے کہ پاکستانیوں کا دماغ بدلا جا سکے اس طرح کی خبریں دے کر لیکن پاکستان کے اندر یہ مشکل ہے ہونا مذہبی طبقہ الگ ہے عام پاکستانی الگ ہے اگر آپ اپنے گھر میں دس بندے رہتے ہیں تو آپ کے گھر کے میرے خیال سے نو بندے یہی کہیں گے کہ جناب ہم اسرائیل کو اسیپٹ نہیں کر سکتے بہت ساری وجوہات ہے بہت ساری وجوہات ہے دوسری بات وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اس صورت میں اسیپٹ کریں گے اگر فلسطینی خود راضی ہو جائے فلسطین کی حکومت فلسطین کے جو لوگ ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے باقی اس شخص کے بارے میں آپ کو بتانا تھا خدارہ کسی کی خبر سن کر اس پر اندھے ہو کر اعتبار نہ کیا کرے ایک مرتبہ اس شخص کی کریڈیبلیٹی اس کی حیثیت اس کی اوقات دیکھ لیا کرے پھر وہ بندہ ہے کیا اب یہ یہودیوں کا ٹاؤٹ یہودیوں کا ایجنٹ یہ پٹو جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے یہ پاکستان سے متعلق باتیں کہتے ہیں تو پھر کہتا ہے میری ایجنسیوں کے اندر بھی تعلق ہوتے ہیں یہ ایک عام سی چیز ہوتی ہے ہمارے پاکستان کے صحافی ایون کہتے ہیں جناب مجھے میرے ذرائع نے بتایا جو فلانی ایجنسی میں تھا فلانی ایجنسی میں تھا فلانے ادارے میں تھا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ امپریشن بنانے کے لیے اور آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اب بھی میں کہہ دوں کہ بنائیں میرے ذرائع نے جو یوکے میں ہے یوکے کی ایجنسی ایم سیسٹین میں ہوتے ہیں ایم فائف میں ہوتے ہیں ایم فور پتہ نہیں کونسی ایجنسی ہیں تو میں آپ کو کچھ بھی بتا دوں گا اور آپ یقین کر جائیں گے تو براہی میرے بانی اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے پاکستان کے اندر صرف اور صرف انتشار پھیلا رہا ہے نہ پی ٹی آئی والے خوش ہو نہ مولانا فضل رحمان والے زیادہ خوش ہو نہ مسلم لیگ نون نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ عام پاکستانی نہ کسی بھی سیاسی جماع سے تعلق کرنے والا کوئی بھی کارکن ہو ان جیسے لوگوں کے جو کہ دھبردوس لوگ ہیں جو کہ جھوٹے فرادیے لوگ ہیں ان لوگوں کی باتوں میں بلکل بھی نہ ہے پاکستان کا بیانیاں قائم ہے پاکستان اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے بلکہ ایک قبضہ گروپ ہے ایک ظالم اور جابر حکومت ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات